نمسکار تتھے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منی شبستی اور تتھے میں آج میں لے کر آیا ہوں چین سے ایک بہت چونکانے والی روچک جانکاری چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ویگیانکوں نے سپر کاؤ کی سفلتہ پوروک کلوننگ کر کے تین بچھڑوں کو جنم دینے میں سفلتہ حاصل کیے سپر کاؤ سامان نے گائیوں کی طلع میں بہت ادھک ماترہ میں دودھ کا اتفادن کر سکتی ہے چینی میڈیا کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپر گائیوں کی بدولت چین دودھ اتفادن میں دنیا کا اگرینی دیش بن سکے گا وہاں کی سرکاری میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپر گائیوں کی سفل کلوننگ کے بعد چین کے ڈیری ادھیوں کو نت نسل کی گائیوں کو بھی دیشوں سے آیات کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی تتھے چینی ویگیانکوں نے سفلتہ پروک تین سپر گائیوں کا کلون بنایا ہے جو اسامان روح سے اچھ ماترہ میں دودھ کا اتفادن کر سکتی ہے چین کی سٹیٹ میڈیا نے ویگیانکوں کی سپلبدھی کو دیش کے ڈیری ادھیوں کے لیے کرانتی کاری ریولیوشنری بتایا ہے اس تھاری میڈیا ریپورٹس کے مطابق سپر گائیوں کی سفل کلوننگ سے آیتیت نسلوں پر چین کی نربارتہ کم ہوگی ڈیپنڈنس نارت ویسٹ یونیورسٹی آف ایگری کلچر اور فوریسٹری سائنس ان ٹیکنولوجی کے ویگیانکوں نے سپر کاؤ کے تین بچھنوں کی سفل کلوننگ تیس جنوری کو لونر نیو یئر سے پہلے کے ہفتے میں ہی کیا یہ تینوں بچھڑے ہولسٹین فریزین نسل کی گائیوں سے کلون کیے گئے جو نیدرلینڈ میں پائی جانے والی نسل ہیں ہولسٹین فریزین نسل والی گائیں اتھیاد ایک دوبد اتپادک مانی جاتی ہیں اس نسل کی ایک گائے پرتیورش اٹھارہ ٹن دودھ یا اپنے جیونکال میں سو ٹن دودھ کا اتپادن کرنے میں سکشم ہوتی ہے امریکی کرشی بیبھاگ کے انسار یہاں اکڑا یو ایسے میں دو ہزار اکیس میں ایک گائے سے پرتیدن پرابت اوسط دودھ کی ماترہ کھلگ بھگ ایک دشملہ سات گناہ ہے یہاں ننگجیا کے وولن شہر کے ایک ادھکاری نے راج دوارہ سنچالے ٹیکنالوجی ڈیلی کو یعنی کی ایک اکبار کو بتایا کہ کلون کیے گئے بچھڑوں میں سے پہلا تیس دسمبر کو سیزین سیکشن سے پیدا ہوا تھا جو چھپن دشملہ سات کلوگرام یعنی کی ایک سو بیس پاؤنڈ کے بڑے آکار کا تھا ٹیکنالوجی ڈیلی کے انسار ویگیانکوں نے اتیادک دودھ اتپادک گائیوں کے کان کی کوشکاؤں سے ایک سو بیس کلون بھرون بنائے اور انہیں سروگیٹ گائیوں کی گرد میں رکھا گیا چین کی سٹیٹ میڈیا گلوبل ٹائمز نے اس پروجیک کے چیف سائنٹس جن یاپنگ کے حوالے سے سپر گائیوں کی سفل کلوننگ کو ایک بڑی بات بتایا ہے یہ دکھ دودھ پادن کی کشیتر میں چین کو دنیا کے اگرنی دیشوں میں شامل کرنے کی دشاں میں ایک بڑا قدم ہے اس پروجیک کی سفلتہ سے چین کو گائیوں کی بہت اچھی نسل کو سنگرنکشت کرنے کی انومتی دیتا ہے جو آرثک روپ سے بھی بیوہار یہ ہوگا جن یاپنگ نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ چین میں دس ہزار گائیوں میں سے کول پانچ ہی اپنے جیونکال میں سو ٹن دودھ کا اتپادن کر سکتی ہے جسے وہ پرجنن کے لیے ایک مولیوان سنسادن بن جاتی ہیں لیکن کچھ اتیادھک دکھ دوتپادک گائیوں کی پہچان ان کے جیون کے انتق نہیں ہو پاتی ہے جسے انہیں پالنا مشکل ہو جاتا ہے گلوبل ٹائمز کے انسار چین کی ستر فیصدی دودھاروں گائیوں کو ویدیشی سے آیات کیا جاتا ہے سوپر کاو پروجیک کے چیف سائنٹس جن یاپنگ نے گلوبل ٹائمز سے کہا ہم ویدیشی گائیوں پر چین کی نربرتہ کے مددے سے نپٹنے کے لیے ایک ٹھوس آدھار کے روپ میں ہزار سے ادھک سپر گائیوں کی نسل پیدا کرنے پر دھیام دے رہے اس میں دو سے تین سال لگیں گے چین نے حال کے ورشوں میں اینیمل کلوننگ میں مہتوپون پرگتی کی ہے پچھلے سال چین کی ایک اینیمل کلوننگ کمپنی نے دنیا کا پہلا کلون آرکٹک ولف بنایا تھا جی ہاں تو اب چین دنیا کے دودھ اتھپادن دیشوں میں بھی اپنی ساکھ بنانا چاہتا ہے اور اس کی دشا میں ایک قدم آگے بڑھا لیا ہے یعنی کہ نیوزیلنگ کی گائی کی کلوننگ کر تین بچھڑوں سے ریکارڈ دودھ کا اتھپادن بھی شروع کر دیا ہے تتھے میں آج کے لیے فیلال اتنا ہی میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک روچک جانکاری کے ساتھ پڑوسی دیش چین سے تتھے میں اتنا ہی نمسکار